اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ریمڈی لے کے ہیں آپ کے ایجنگ کے سائن کو رموو کرنے والی ہے آپ کے سکن میں گلو لے کے آنے والی ہے برائٹ کرنے والی ہے اور وائٹ کرنے والی ہے ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پچاس سال کے عمر میں سولہ سال کے لگیں گے لیکن ہم آپ کو اس چیز کی گرانٹی ضرور دیتے ہیں کہ اگر آپ اس ریمڈی کو یوز کرتے رہیں گے تو آپ کے فائن لائن رنکل پگمٹیشن کے جو بھی پرابلمز ہوں گے ان کو یہ ریزول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کے سکن کو گلو دے گی آپ کے سکن کو نکھارے گی فریش کر دے گی جب بھی آپ باہر نکلیں گے لوگ آپ سے لازمی پوچھیں گے کہ آپ کون سی کریم یوز کر رہے ہیں میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتے ہوں کہ کلر جو ہوتا ہے اور جو سکن ہوتی ہے وہ خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے لیکن کیسے ہم اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں کیسے اس کو نکھار سکتے ہیں کیسے خصورت بنا سکتے ہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ ریمڈی ہمیں اپنے سکن کے لئے کرنی چاہیے اچھی ریمڈی کو آپ یوز کریں بہتر ریمڈی کو آپ یوز کریں جس سے آپ کے سکن جو ہے بہت زیادہ برائٹ بھی ہو اور وائٹ بھی ہو اور فریش بھی لگے چاہے آپ جتنے سال کے مرضی ہوں لیکن آپ کے سکن کو فریش اور گلوئنگ ہونا چاہیے اس سے پہلے ہم اپنے ریمڈی کو سٹارٹ کریں جو لوگ بھی ہمارے چینل کے اوپر نیو آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ یہی آپ کا پیار ہوتا ہے اور یہی آپ کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں اس صورت میں مل جاتی ہے چلیں جی ہم اپنے ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جین انگریڈینٹ کی ہمیں ضرورت پڑے گی ان میں سب سے پہلے ہے زافران ہم تھوڑا سا زافران اس میں یہاں پہ یوز کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ ویٹامن ای کے کیپسول کی بھی ضرورت پڑے گی ہم یہاں پہ دو کیپسول کا یوز کر رہے ہوں گے روز وارٹر پلاب جل کی یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ بادام کے تیل کی ہمیں ضرورت ہوگی اور الویرہ جل جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہوں گے ان ساری چیزوں کے مدد سے ہم اپنی آج کی ریمڈی کو پروپیر کریں گے چلنج ہم اپنی ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے زافران لے لینا ہے جو زافران ہے اس کے کچھ بندے آپ نے یہاں پہ یوز کرنی ہے تھوڑے سے بندے لیں ایک کاغذ لیں کاغذ لے کے آپ نے اس کے اندر اس کو رکھ لینا ہے آپ نے فلیم کے اوپر ایک فرائی پین یوز کرنا ہے فرائی پین کے اندر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور ہلکی آگ پہ اس کو 1 سے 2 منٹ تک جو ہے وہ دبانا ہے اس کو تھوڑا سا سیک لگوانا ہے جب آپ اس کو سیک لگوائیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ زافران کا نیچرل جو ہے کلر ہے وہ نکھر کے آ جائے گا جلدی آپ کا کلر جو ہے نکھر کے آ جائے گا جو کہ ہمیں چاہیے ہیں اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ نے پوری نائٹ کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور جو ہے صبح کے ٹائم یہ کریم آپ نے پرپیئر کر لینی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سیک لگوائے لیا ہے یہ دیکھیں جی اس فرم میں آ گیا اب آپ اس کو ایک کٹوری میں کنورٹ کر لیں آپ یہ کہیں گے کہ زافران تو بہتی مہنگا ہوتا ہے تو ہم کریمیں بھی تو بہت زیادہ مہنگی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ریزلٹ ہمیں نہیں مر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو یوز کر لیں گے تو آپ کے سکن بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی جو زافران ہوتا ہے یہ ہمیں ایجنگ کے سائن سے بجاتا ہے ہمارے سکن میں گلو لے کے آتا ہے پگمنٹیشن کے پرابلم کو ریزولف کرتا ہے یو بھی پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اتنے زیادہ اس کے پینافیٹس ہیں اس لئے ہم یہاں پہ زیفران کا یوز لازمی کریں گے اس کو اپنے روز وارٹر کے اندر مکس کر دینا ہے جو روز وارٹر ہوتا ہے یہ بھی ہمارے سکن کو نکھارنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے آپ گھر کے اندر رہ کے روز وارٹر کو پروپیئے کر سکتے ہیں لنک ہم نے آئی بٹن میں دے دیئے آپ اس کو ضرور ووچ کیجئے گا اب اپنی کیا کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا ایک نیچرل سا کلر ہے جو کہ ہمارے سامنے آگیا ہے یہی کلر تو ہمیں چاہیے ہیں جو ہم نے اس میں زافران ایڈ کیا ہے ہم نے اس کو نہیں نکالنا اسی کے اندر ہی ہم اپنی کریم کو پروپیئے کر لیں گے یہاں پہ آپ نے 2 ٹیبل سپون الویرہ جل کا بھی ایڈ کر لینا ہے الویرہ جل ہمارے سکن کو سلکی سمودھ شائن بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے الویرہ کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کا لنک بھی ہم نے آئی بیٹن میں دے دی ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھئے گا 1 ٹیبل سپون کا مطابق بادام کا تیل بھی آئیڈ کر دیجئے جو بادام کا تیل ہوتا ہے یہ بھی ایجنگ کے سائن سے بچاتا ہے ہمارے جو سکن کو پر رنکلز ہوتے ہیں ان کو رموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہمارے سکن کو نکھارنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس لئے یہاں پہ بادام کے تیل کا بھی لازمی یوز کیجئے اگر آپ کے سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ اس کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کے سکن جو ہے نارمل ہے یا پھر ڈرائ ہے تو آپ نے اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر لینا ہے ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو ویٹامن ای کے کیپسولز بھی ایڈ کر لینا ہے جو کہ ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں ہمارے کلر کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور ہمارے سکن کو نریش کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں آپ ان کو پینچر کر لیجئے اور دونوں کیپسولز کو آپ اس میں ایڈ کر دیجئے آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جیسے آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے آپ کے کریم جو ہے یہ گاڑی ہوتی جائے گی جب یہ گاڑی ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کریم بن کے بلکل ریڈی ہے اب آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے یوز کرنا بہت سمپل اور بہت احسان ہے آپ نے اپنے فیس کو اپنے ہاتھوں پاؤں کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کریم کا ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کر لینا ہے جب آپ کے سکن کے اندر یہ کریم ابزور ہو جائے تو آپ اپنے روٹین کے کام کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اب ہم اس کی سٹوریج ویلیو کی بات کر لیتے ہیں آپ اس کو سیون ڈیس تک یوز کر سکتے ہیں سیون ڈیز کے بعد آپ اس کو دوبارہ بنائیے اور دوبارہ یوز کیجئے آپ نے اس کو تھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ نے یوز کرنا ہو آپ نکالیں یوز کریں اور دوبارہ فریج میں رکھ دیجئے کہ سکن اگر ٹو ٹون ہو گئی ہے ان ایون ہو گئی ہے سموتھ نہیں ہے برائٹ نہیں ہے وائٹ نہیں ہے اور اگر ایجنگ کے سائن ظاہر ہونے لگے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو سٹاپ کر دے گی آپ کی سکن کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گی وائٹ بھی کرے گی اور برائٹ بھی کرے گی آپ نے اس ریمڈی کو لازمی یوز کرنا ہے جب آپ اس ریمڈی کو یوز کریں آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو اس کے ریزلٹ کس طرح کے لگے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیار رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور اسی طرح سے آپ ہماری ٹپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں چلیں جی ہم آپ کو ملتے ہیں